اسلام علیکم بھائی صاحب آج جو میں نے ٹی وی دیکھا مجھے بہت افسوس ہو یار آپ لوگوں کو ہمیں ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے آپ ایک مرتبہ پھیل کر لو آ جاؤ میں کل آپ کو چیلنج کرتا ہوں بارڈر پہ میں آؤں گا ایک کوتہ بند ہوں گا اس کا سر کو کٹ کے آپ لے جاؤ پھر میں ادھر ہی اپنا یہ سر کٹوں گا یہ جو اس طرح کے ساتھ لگا ہوا ہے باقی آپ لوگ پھیل کرو تو ہم آپ کو دنیا کیلئے ایک مثال بنا دیں گے لوگ ایک دوسرے کو ڈھرائیں گے کہ یار نہیں کر ورنہ وہ کام ہو جائے گا جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا اور ہمارا ایک ایک بندہ آپ کے آزار بندوں کے اوپر باری پڑے گا آپ ایک مرتبہ پھیل تو کرو کارگل کو آپ لوگ بھول گئے ہو کیا پینسٹ میں آپ لوگ بھول گئے ہو کہ آپ لوگ انہیں بولا تھا کہ ہم آئیں گے تو لاہور میں صبح کی چائے پییں گے چاہے تو کیا وہ اپنے ٹینک اور اپنے جیپ وہ بھی ابھی تک ہمارے ساتھ پشاور میں کرے یار آ کے وہ تو لے جاؤ ہم پاکستانی ہیں شرابت کی زبان سمجھتے ہیں اور ہمیں اپنے گورنمنٹ نے ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے اور یہ یاد رکھو جس دن گورنمنٹ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سب ایک پاکستانی ہیں کوئی سندھی نہیں بلوچی نہیں پٹان نہیں کوئی نہیں پھر ایک پاکستانی کا نعرہ لگے گا اور اسلام کا نعرہ لگے گا اور ہم آپ کو نیز تو نعبود کر دیں گے یہ تو ہتھیار ہم نے رکھے ہوئے یہ ہم نے نمائش کیلئے نہیں رکھے ہوئے یہ آپ کیلئے رکھے ہوئے آپ کیلئے نعرہ تکمیر اللہ اکبر پاکستان زندگیر آمد پاکستان زندگیر آمد والسلام موجی قطع موجی قطع